سٹوڈنٹس اب ہم بائنری لوجسٹک ریگریشن کے اوپر بات کریں گے بائنری لوجسٹک ریگریشن پریڈکس دہ پروبابیلیٹی دیٹ انا ابزرویشن فالس انٹو ون آف ٹو کٹیگریز آف اڈائکارٹمیس ڈیپینڈنٹ ویریابل بیسٹ اون ون اور مور انڈیپینڈنٹ ویریابلز ہم نے لینیر اگریشن پڑی تھی تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارا جو انڈیپینڈنٹ ویریابل ہے وہ کانٹینیوز یا ان سچ ان سم سٹویشن وہ ڈائکارٹمیس ہو سکتا ہے جبکہ ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریابل جو ہے وہ کانٹینیوز ان نیچر ہوتا ہے یہاں پر ہمارا جو ڈیپینڈنٹ ویریابل ہے وہ ڈائکارٹمیس ہوگا اور ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریابل بھی ڈائکارٹمیس یا categorical variable ہوگا اس کی میں آپ کو example دے دیتا ہوں جیسے whether the result of driving test can be predicted based on gender test anxiety and practice کہ آپ کا جو driving test کا result ہے وہ کہا gender کی base پہ test anxiety کی base پہ اور آپ نے کتنی practice کی اس پہ جو ہے اگر determine کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے تو driving test کا result pass اور fail میں ہوگا تو یہ ایک dichotomous variable ہے تو اس لیے اس کے لیے جو suited analysis ہے وہ binary logistic regression ہے binary logistic regression میں جہاں پہ ہم نے دوسری assumptions کو fulfill کرنا ہوتا ہے regression کی وہیں پہ ہمارا dependent variable dichotomous ہی ہو اور IVs جو ہیں interval یا dichotomous ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کے procedure کی بات کریں تو ہم اس کو اس پی ایس اس میں ہم analyze میں جاتے ہیں analyze میں regression میں سے binary logistic regression کو select کرتے ہیں اور اس کو select کرنے کے بعد آپ جو اپنا nominal variable جیسے اس کے اس میں heart disease ہم نے لیا ہے dependent اور اس کے ساتھ age weight gender اور view to max جو ہے ہم نے independent variable لیا ہے ان کو select کرنے کے بعد آپ نے categorical اور options کو respectively جو ہے click کرنا ہے جب آپ categorical کو لیں گے تو آپ کا جو variable ہے gender آپ اس کی جو ہے category جو ہے first select کریں گے by default last ہوتی ہے پر آپ first select کریں گے اور options میں سے آپ classification plots osmer goodness of fit اور اس کے ساتھ confidence interval جو ہے اور include constant model جو ہے وہ select کریں گے ان کو select کرنے کے بعد دونوں کو continue کرنے کے بعد main dialogue box میں آپ اس کو okay کر دیں گے تو جب آپ okay کریں گے تو آپ کے پاس یہ domain tables آئیں گے output میں ایک جو ہے آپ کا وہ آپ کو بتا رہا ہے آپ کا r square جو کہ اس situation میں point 330 ہے یعنی ہم نے جو predict کیا ہے کہ یہ variables جو ہے age weight gender اور view to max جو ہے یہ explain کر رہے ہیں 33 percent of the variance of our جو ہے independent variable یہاں پہ ہم اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے exponential بیٹا جو ہے وہ age کا one ہے weight کا one ہے جبکہ gender کا seven ہے اور constant کا یہ point 187 ہے اور یہ significant ہے gender کا اور جو ہے آپ کا weight کا جو ہے وہ significant نہیں ہے اور جو ہے نہ ہی constant کا significant ہے تو اس سے ہی ہم جو ہے conclude کر سکتے ہیں کہ being a male you have seven percent more chances کیونکہ ہم نے ادھر جو ہے male category کو select کیا تھا تو being a male you have seven percent seven times more chances to get a heart disease as compared to a female patient تو یہ ہم نے ایک overview لے لیا ہے binary logistic regression کا ہے